السلام علیکم دوستوں دوستوں زندگی اور موت دونوں کا اختیار صرف اور صرف پروردگار عالم ہی کے پاس ہے جس پر بطور مسلمان ہم سب کا ایمان ہے لیکن دوستوں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے ایک انتہائی بردوزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجز آتا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے لیکن ہم موجودہ دنیا میں کچھ سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ٹیکنیک ایجاد کر لی ہے جس کی مدد سے ہمارے ہوئے لوگوں کو زندہ کر سکیں گے دوستوں یہ ایک ناممکن اور کافرانہ سوچ ہے لیکن اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسی طریقہ کار کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے اس لئے اس دلچسپ اور انو کی طریقے کو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو اس پروسس کو ٹرائونکس کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ منٹس کے اندر اندر اس کی باڈی کو شدید کمپرکشن میں جمع دیے جاتا ہے ان سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اگلے پچاس یا سو سال کے بعد ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس کی مدد سے ہم اس جمعے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکیں گے اب تک دھائی سو لوگوں کو ان کی خواہش پر مرنے کے بعد جمعیت جات چکا ہے اور ڈیرھ ہزار لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے یہ ٹرائونکس کا پروسس دنیا میں چار جنگوں پر کیا جا رہا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹرائونکس پروسس ایکچولی کیا ہے ٹرائو پریزرویشن ٹیکنیک کیا ہے دوستو یہ ایک ایسا تریفہ کار ہے جس میں باڈی کو مرنے کے کچھ ہی منٹس کے اندر اندر لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے کنٹینر میں لو ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے یعنی مائنس وان نائنٹیسک سیلسیس ٹرائونکس پروسس اویشن میں نائٹروجن کو استعمال اسنے کیا جاتا ہے کیونکہ نائٹروجن پدرتی ٹرائو جانکس پروڈ ہے جو کہ لیوین ٹیشوز کی لیوین پریزنگ کا سبب بنتا ہے فوراں فریز ہو جاتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہاں پر ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش شجاعت کرنے والا شخص کون تھا جس کے دل میں یہ احمقانہ خیال آیا اس آدمی کا نام ڈاکٹر رابرٹ ایٹنگر تھا رابرٹ ایٹنگر کو فادر آف پرائونکس بھی کہا جاتا ہے چار دسمبر نائنٹین ایٹین کو ایٹلانٹیک سٹی نیو جرسی میں پیدا ہوا اس آدمی کو ہمیشہ اسے ہی زندہ رہنے کا جنون تھا یہ ڈاکٹر 2011 میں مرا ہے ٹرائونک پریزرویشن کا بانی یہی ڈاکٹر ہے اپریل نائنٹین سکسٹی سکس میں سب سے پہلے جس شخص کو اس ٹیکنک کے ذریعے جمع دیا گیا تھا اس پہلے شخص کا نام جینس بریکپورٹ تھا اپنے مرنے سے پہلے یہ لوگ خود اپنے آپ کو جمع دینے کے لیے درخواست دیتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس پروسیس میں بہت زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے کوئی سستہ طریقے کا جو ہے نہیں دنیا میں چار ایسے لیبارٹریز ہیں جن میں دھائی سو لوگ جمع ہوئے ہیں جن میں سے تین امریکہ میں اور ایک روس میں ہے لیبارٹری میں باڈی کے پہنچتے ہی انہیں کیمیکلز کی مدد سے ٹریٹ کے جاتا ہے اس کے بعد اس باڈی سے سارا خون نکال لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ان کی رگوں میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جسے ٹرائو پروٹیکشن کہتے ہیں اس کے بعد باڈی کو اسٹیل کے بنے ہوئے ایک بہت بڑے چمبر میں ڈال دیا جاتا ہے اس چمبر میں لیکوڈ نائٹروجن بھرا ہوتا ہے دوستو ایک چمبر میں کم سے کم نو لاشے رکھی جاتی ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان چمبرز کا ٹیمپریچر مائنس وان نائنٹی سکس سیلسیس ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ لاشیں اس وقت تک اس ٹیمپریچر پیار رکھی رہیں گی جب تک دنیا میں ایسی ٹکنالوجی نہ آ جائے کہ انہیں زندہ کیا جا سکے جو کہ ظاہر باتیں ناممکن سی باتیں ایک لاش کو جمانے میں دو لاکھ ڈالرز خرج ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی لاشیں یہاں پہ جمی ہوئی ہیں ان میں بچے بھی شامل ہیں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی بتائیں اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے چینل پڑھنا ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر انوکھی اور معلوم آدھی ویڈیو آپ تک بہر سانی پہنسکے اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیں شکریہ